اللہ حضرت نے یہی نہیں فرمایا ہے سنو آبِ تطہیر سے آبِ تطہیر سے جسمِ پودِ جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام لیاو پندہ کتابات یا دراک کتاباتیں لیاو میں اپنے پیرہ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ رہ دا ایک مصرہ پڑھنا انصاف کرے آجے زارہ دا سچا گلام کون ہے انصاف کرے آجے انصاف کرے آجے خدا دی قسم اللہ حدیعتہ فرمائی تونوں پتہ میں گالا نہیں کر دیا انو تے مقامِ زارہ دا پتہ ہی نہیں انو تے سیدہ سلام اللہ رہے دے مقام دا پتہ ہی نہیں او دی وجہ زہور دے صحباتی ازواج دا کچھ تاک ہو بے تے مقامِ زارہ سمجھے کیویں ہو سکتا ہے اے سمجھوں نو ہوندی یہ جیڑا کاروالیاں نوی غلام ہوئے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں تینوں کی پتہ ہے سیدہ سلام اللہ دا مقام کیے حضرات کوئی بندہ نعرہ نہ مارے میں مسئلہ بیان کرنا پھر مارے آجے اور میں بڑے کوئی تنقید نہیں کر لگا کوئی گاڑا نہیں کر لگا کوئی میں قدی فتوے نہیں لائے میں انہوں تقریریاں تو رہا کہ میں تقریر کرنا تو سی لڑھنے لگا میں لڑا ہی اندھا کائل نہیں مسئلہ بیان کر لگا جیڑا بندہ توجہ ہے میرے والد اینا میند کرنا پہ گلی گلی جندا مورندہ چڑھیا خدا واسطے لکھانا پہیے دیندے مولویاں نو کم زکم تقریر کرے تو نو پچھیا تے کرو کی آنے پہ آئے پچھیا تے کرو بے وکوف ہو جلے ہو پچھیا تے کرو چھوٹی جی گال کی بی بی پاک نو حق نہ ملیا اب وہاں جنہی کرنے لابنے حق نہ دیتا حق نہ دیتا طریقہ ہے کوئی میں خوشاب دے ویچ مائک تے کہہ رہے ہیں لائف چڑھ رہے ہیں پروگرام شاہو میرے سامنے کو کنوں پھڑ کے مولوی لیاؤ جیڑا پہلا زارہ دا حق ثابت کرے اللہ 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 نہیں میں مسئلہ بیان کر لگا یہ فضائل علیہ دا نہیں حق ثابت کرو ایک مثال پہلے دینا اس واسطے کہ ہر بندہ سمجھ سکے گاڑاں تے فتوے مہین کا دیل آئے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست کا عمران خان صاحب 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 وزیر آزم نے باجوہ صاحب 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 سمانڈر نے چیف نے صدر صاحب صاحب علوی نے اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرمائے آمین فرض کرو ایک اردنے حملہ سیئی ہے انڈیا تھے فرض کرو اگو ہندو نسجہ دے مقابلہ نہیں کر دے لڑ دے نہیں نسجہ دے پاکستانی فوج گورنمنٹ عمران خان صاحب دی پندرہ ویہاں پندہ تے باغ گاہ تے زمینہ تے طولہ تے قبضہ کر لیں دیئے او دا مالک عمران خان دا پتر ہے تو انہوں کی بتا میں کی آکھ ہے نہیں تو انہوں کو نہیں بتا اجے تو انہوں پتن لگا میں کی آکھ ہے پھر سنو گورنمنٹ پاکستان حملہ کرے وزیر اعظم دی قیادت اندر باجوہ صاحب دی قیادت اندر دس بارہ پینڈ زمین باغ ڈیول وہ سارا مال بغیر لڑائی تو وہ ہندو نسچان دینے ایک قبضہ کر لیں دینے کیاو جگیر دا مالک عمران خان نہیں کیاو جگیر دی مالک باجوہ صاحب نے کیاو جگیر دا مالک ساڑھے صدر صاحب نے تے جے مران خان صاحب وہ دس بارہ پینڈ اپنے بچے دے نا لہ دے نا غلط کرنا نے تے ٹھیک کرنا نے یہ ڈی گشتاک ہی کرنا نے زور دی آئے 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 باغِ فدق مالے فیوے بغیر لڑائی تو جی اس مسئلے اچھ کسین اختلاف نہیں یار لوگ بھی یسی بھی ہر کلمہ پرن والا مندہ ہے فدق مالے فیوے کہ دو مسلمان گئے اور نس گئے انہیں جگہ دکتی میں مثال دکتی یہ وہ دا مران خان مالک ہے مالے فیوے مالے فیوے امران خان اگر بچیے دے دان آئے تسی کی کہو گے انہیں سیادتی کیتی ہے اے ریاست دی مالک ہے اے ملک مالک ہے گیڑی گورنمنٹ آئے گی اگر کنٹرول چھوے گی انچارہ جوے گا ایک تھی یا مطردے نا نہیں لات سکتا امران خان حکمے گا تو اگر اس کرنے نجاز کیتا ہے تیچیڑا ایک انڈ ہے سب کچھ بیٹی نے نانا دیتا وہ حضورتی بید بھی نہیں کرتا پیان کیا وہ سرکارتی بید بھی نہیں کرتا پیان یہ دہ وڈہ الزام حضورت ہے اے ڈی وڈی بید بھی حضورتی حق نہ ملیا حق نہ ملیا حق نہ ملیا پینا حق ثابت تکا رہا ہے بھاگے فدک کے مالے فیہوے یہ تریاست مالک ہے سمجھ آئی تے کری سبان اللہ خوبلا نہیں اہمینہ خیال جی سمجھ آگئی نا ان میں ایک قہور پہلو تے دستر لگا ہے ایک قہور پہلو تے سنو اگر میں ایک منٹ واسطے وراست ماننی لہا حالانکہ وراست نہیں دی اگر میں ایک منٹ واسطے مان لہا حضورت توجہ ہے میرے حالے بڑے گوھر نہ سن دیو نا پی میں تے نا لوکہ نو جھائل کرنا بھی لفظ جالت دی تو ہی سمجھنا سنو کی میں میں وہاں میری ایک بیٹی ہے ایک میری بیوی ہے فرض کرو میں وہاں تسی ہو اے وے میں وہاں تو اڈے جو کوئی ہے میں اپنی مثال دے رہے ہیں میں وہاں میری ایک بیٹی ہے ایک میری بیوی ہے فرض کرو میں مار گیا ہر بندے مرنا ہے اللہ حضورت غلامہ جی جائیے میں مر گیا کیا قرآن و حدیث دے قانون دے مطابق شریعت دے مطابق شریعت مصطفیٰ دے مطابق میری میں مکان چھڑ گیا باغ چھڑ گیا دکانہ چھڑ گیا زمین چھڑ گیا کیا میری وراستی مالک شریعت مصطفیٰ اندر صرف میری بیٹی ہے پہلے بیوی مالک بناو پہلا پہلا مالک بناو اگر میں مر جاں تو یہ ساری کا لجو نہیں سمجھے نہیں کونی سمجھے سن لو دوبارہ اگر میں مر جاں میری کچھ گیرے مارکیٹے پلازہ میں لے باغنے کوٹھیے محلے میں مر گیا میری ایک بیوی ہے ایک میری بیٹی ہے کیا شریعت دے مطابق قانون دے مطابق قانون اسلامی دے مطابق حضور دی شریعت دے مطابق میری وراستی مالک کیا سر میری بیٹی ہے تو زہرہ پاگلو مالک کی میں منا سکنا ہے اوچو پکارا خدا واسطہ ہی کیا میری بیوی دے حصہ ہے کے نہیں بول دے چھوڑو کہ اندبید یہ بیوییں دے حصہ کوئی نہیں اگر میں وراست ملنا دے بیوی پاگ دے مالک پھر نہیں بند دیا ازواج رسول دے حصہ کتے گیا پھر اولاد نورینہ نہ ہووے جب میں کہتو نہیں سمجھ آئی اولاد نورینہ نہ ہووے صرف تھی ہووے تو وراستی مالک چاچے تاہین کے نہیں زہرہ پاگ کے مالک پھر نہ بندیا یہ ڈی وڈی بیٹ بھی یہ ضرور دی کہ نبی قریب صلح صلح اچھا پھر اے نہیں ہندے ازواج رہے کیوں ہی ہندے کیوں نہیں کہندے حضرات بہت ہو جو چاہنا اے تو کہندے نے بی بی پاک انہوں نے حصہ نہیں ملیا اے کیوں نہیں کہندے نبی دیا بی بی انہوں نے حصہ نہیں ملیا اے کیوں نہیں آنے کیا انہوں نے دا حصہ نہیں سی کیا انہوں نے دا حصہ نہیں سی کیا انہوں نے کہندے لیا قرآن دی آدی آدی آدیز کہ براست اندر بیویدہ حسانی اندہا ایک یہ انہیں یہاں نے ازوار رسول نے حسانی ملیا اس واسطے اہل بیعت نہ تلق نہیں عقید دیئے ریکسان ازوار رسول بھی اس احبادی گشتاک ہی کرنی ہے اس سارے بانے نے حالانکہ حضور دی گشتاک ہی ہے کہ حضور نے کسے نو ماذا اللہ ماذا اللہ بیان کر لگیا ہمیں ٹھا رہنگا پیا حضور نے کسے نو اس سے نا دیتے شریعت مطابق تکلی بیٹھوں دے چھڑے یہ حضور نے انصاف نہیں کرنا دے کرنا کنے سی نمبر تین جیڑے مولوی صاحب ایک مدبنا نالے نا پیا جیڑا مولوی صاحب آنگا بی بی روی سا نہیں ملیا وہ اپنا مکان کو ٹھیکار جگیر جو بھی ہے ایک تیدے نال آئے ایک تیدے نال آئے انہوں پتہ لگے ملے آلے برادری آلے کنوے آلے کاروالے تینہ پتر کہنے گے وہ بین صافہ وہ کی کی تیئے وہ ایک نو دے چھڑے ہی باقیان دا باقیان دا اس ساتھ یہ انہیں دیتا یہ مثال دے نا میں ڈا رہنڈاز ہونڈی گال کر لگیاں کتے بچت جانا ہو جاں کتے میں نو والے نہ آئے کہ اپنا نقصان نہ کرنا وہ اترا سوچ ہوئے نبی پاک کے عزام لان دیو بھائے نبی پاک کے بید بھی کر دیو بھائے کہ نبی پاک نے کسے روی سینہ دیتے سب کچھ دے دیتا غلہ دے قائد آتن کریٹا بچت سب آئے کوئی جدہ آمینہ دلال آئے خدا دا خوف قاو کو جا حسانی ملیا حقریم ملیا پہلا کبنا آتا سایی بہت اچھا شاہدی بہت اچھا یہ مال فیوے الہ مالک اللہ ہے قرآن چنا ہوئے کہ میرے تکرور وڑی لانت یہ میں مسئلہ بیان پیا غلط کرنا تھے میرے تکرور وڑی لانت یہ صحیحیت اللہ کے نفع دیات تعاف فرمائے یہ مال فیوے یہ نہیں پتہ کنے حصے نے اللہ اللہ در رسول پھر قربہ پھر غریب مسکین مسافر عجیبے خزانے چون سارا نظام نہیں چلتا اسڑکان ٹوٹیاں یہ وہ ایک خزانے ہیں یار سوچو تے صحیح ایڈی وڑی بیاد بھی ماذا اللہ ماذا اللہ میری لا تعداد وری توبہ میں نے ڈھارہ اندہ پہ مسئلہ بیان کر لگیاں پر ان کی کرانے تبریغ تے کر نہیں ہیں میں ان جو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہ غریبہ نو سرکار رہی سا دیتا نہ مسکینہ نو دیتا نہ مسافرہ نو دیتا نہ قربار نو دیتا سب کو جو زہرہ نو دیتا یہ حضور دی بید بھی کرنا پہ خوشتے کار میرے نبی نے اوہ کی تا جو میری اللہ نے حکم فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا تو اپنی دین کلی نو مالک بنایاں بھلا بن سک دیئے حق نہ ملیا حق نہ ملیا جنا حق سینا اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دے رہے میں نو مردیا کلمان سیب نو بھی جے چھوٹ بولا میرے تے کرور وڑی لانت جے میں تو نو چھوٹ سنا ماتے جی میں سرکار اللہ دے اکملہ تقسیم کر دے رہے اللہ دی عزتی قسم یادت صدیقیت پر اوہ تقسیم کر دے رہے جی میں صدیقیت پر نے تقسیم کی تا اوہ میں امیرے فروغ تقسیم کر دے رہے جی میں امیرے فروغ تقسیم کر دے رہے اوہ عثمانے کنی تقسیم کر دے رہے میں نو رب دی صدیق اصر جی تو مولا علی امیر المومنین مڑے مولا حسن امیر المومنین مڑے اُنہ خدق اپنے نانی لائیا اُنہ اے سامیان مولا علی کی علیدہ مطرح اوہ جنہیں صدیق نے اِنہ جو بھی کیتا ہے حق کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو خدا کا خوف کھاؤ بہت 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 محبت اے لے بیعدہ تے گشتاقی کرنی یہ صحابے رسول دی سبحان اللہ پہلے حق دے بناو صحیح صحیح کہا دیئے وراست اندر قلید ہی دا اگر میں وراست بانا بھی لماتے نمبر تین نمبر چار زارہ پاک منگڑ گئی خبردار زارہ پاک نو منگتی بنانے اے اے وراہمت اللہ اے سیدہ تنیسان اے منگتی بنانے پر خدا دا خوف کر فاطمہ منگڑاری دی بنگڑاری بڑھی اللہ 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 بڑھ سیدہ وہ تے کنگن پائے ہون تے سرکار ہون تے ویج کے واپس موڑ دی سلمان نو کل کے رضی اللہ تعالی چاتر ویچ کے مسافر نو کھانا کھان دیئے اے منگن آلے نہیں اے ونڈن آلے نہیں کیا بات ہے سر میں نہیں گالے امیر المومنین صدیق اکبر بنے ہو کی کرو گے بی بی جی میں تیرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا آپ خموش ہو گئی ہیں نراض کی کی طولی ہے یہ نراض ہو گئی ہیں نراض ہو گئی ہیں یہ نراض انگیانہ تے فاطمہ تُس سہرہ دا جنادہ صدیقی امبر رب رابے نامن نوازتے جناب دلیل کوئی نہیں نامن نوازتے دلیل کوئی نہیں سیدہ سلام اللہ علیہ دا جنادہ پاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا دی قسم تو انہیں نراض گئی مولا علی نے بازو تو پڑھ کے صدیق اکبر نوازتے دلیل نہیں آپ نے فرما لی تو پڑھا دے فرمایا جنہو حضور مسلح دی تحت امیر المومنین بنایا ہے میں اگے نہیں اگے کھلوتے چار تکبیران جنازہ حضور صدیق اکبر نے پڑھایا صدیق اکبر نے پڑھایا نراض گئی انجیوں بھی ہے ساری شادیاں دے خرچے کرنا لے پہلی دی برات جان والے تے زہرہ دے نکاہ دے گھوامہ دے اطراب پیا کرنا ہے آپ کو کیا سمجھ میں پیا کرنا ہے بہت اچھے شادی بہت اچھے ایک دن میں نے کیا جاندہ جڑا انجیز کر دے ہو ٹیلی فون ہے ٹیلی فون ہے وچکی چلان دے ہو وہ تھے کہ میں نے اندھا جی آبے کھوتے علی دی شادی بیار پیا کر دے علی دی علی دی کچھ ہی بولو علی دی وہ شیر آنچے شیر تو ارجو کے سنی ہوئے سنی یہ جی شیر رکھی وہ دے چھے پتہ کی مفہوم ہے میں نے شیر نہیں ہوں دے جی گانہ کوئی لے کے آئی شیرہ کوئی لے کے آئی جو غیر شریع عمل نے وہ علی دی شادی جی شیر آنچے بیانے آتر مائندہ سنا علی دی شادی کی بھی آنچے کچھ ہی بولو کچھ ہی بولو لانت میرے دی جب اچھے بولنا پہ آتے بھی رہے دی میرے آقا امام علمیہ سید علمیہ نبی اکرم نور مجیسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق یارے گار مجتبہ زینت دربار مجتبہ فرمانہ شمین سالد عبدالبچرباد علمیہ بالاتفاق بتقیق خلیوت بلا پسل سیدنا موقع صدیق رضی اللہ قولے فرمایا صدیق جی میرے آقا فرمایا منو رابو ولو حکم آگیا ہے کہ زہرہ دا نکاح علینہ کر دیا زہرہ دا نکاح علینہ کر دیا کیونکہ لوگو سن لو تیرے میرے آقا نے فرمایا ہے لوگو جتے میں نکاح کیتے یہاں تھی ہمیں کیتے میں اپنی مردی نہیں کیتی میں اوٹھے نکاح کیتے جتے میں اللہ نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سن تبلیغ میں گاڑاں پہ بیدبیاں کرنا لہا بندہ نہیں میں نے میرے پین سکھایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا ہسی تبلیغ کرنا لے لوگاں فتوے لانا لے گاڑاں کٹڑا لے نہیں ہسی سوڑا دو میرے نبیدے سوڑے دو میرے نبیدے دماد دو سوڑے دو دماد دو سوڑے فرمایا مجد تھے گیاں رب دے حکم لڑ گیاں یہ بول دیں یہ دو بول دیں سوڑا اللہ دو میرے نبیدے سوڑا لے گاڑا لے گاڑا لے گاڑا ہے بڑی شالے پر اوڈی شانوی ویخ علی اکری دولہ بند کی آیا ہے اسمان دو اوڈی دولہ بھاخم لڑ گیاں ایک advert بھاخم لڑ گاڑھ 지나 ہمانت آئے ہمانت انسان نبی پاک دیا تیہاں نے چار سبان اللہ ملکنیاں نے چار یہ صدقے جامعہ محبی اعلی بیعت جیڑا اندر تھی ایک جیڑا اندر نے بی بی روی ساری ملے یا عورتہ بی بی اندر نانی لیندہ کیونکہ یہ تبان ہے بید بھی تھی انہیں نہیں کرنی یہ صحبہ دی یہ سقیدہ دی بنیاد ہی گشتاقہ صحبہ بھی تھی یہ گشتاقہ صحبہ نے محبی اعلی بیعت نہیں کہ جے بی بی انہیں ملے آتے ہیں بی بی انہیں ملے آئے کیوں نہیں ہوں دے کیا انہیں دے عصانی جے جے وراثن مندے ہوتے کیا تیری بی بی انہیں دے عصانی اگے آو خدا دی قسمی اصول کاف ہی چوی بیٹیاں چار نے تو اسی اصول کافی انہیں ایک پاس رکھو ازواج اکا و بنات اکا قرآن دے لفظ نے ازواج اکا سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دے تھے بیٹیاں نو یہاں تھی ازواج اکا دا ترجمہ میں ایک بیوی کرنا تھی پھر ایک بیٹی کر لئی یہ تھے بیویاں کرنا تھے تھے بیٹیاں کہ قرآن رویت نہیں بنات اکا دا کی ترجمہ ایک بیٹی اے ایتے ہجاب پنچ اجری او دو نبی پاک دیاں تین تھی ہیتے زندہ سرم دنیا تے ایتے مبالب تس اجری نبی دی ایک بیٹی دا ویسالب دو اجری ایک دس ست تے آٹھ جو مبادع سی وہ دو کلی کوئی سی دنیا پہ سارا باق ایک کوئی سی بیناتے کا چار ساتھ مبادع کہ سمونل کہندے اسی نہیں مندے کدی سوچے ہیں میرے بجرگو دوستو میں تھی تبلیغ کرنا پہ آ سنو جا نہیں سمجھ آئی میری ہیں بیٹیاں نے چار فرض کرو آجی صاحب دیاں بیٹیاں نے چار آفدہ مناپل گیا سمر سمر ابباس بیٹیاں نے چار تو اڈیاں اے مولان دی کوئی تو اڈے چھو کوئی ہے خدا واسطے بات سمجھنا بیٹیاں نے میری ہیں چواند صاحب دیا تو اڈی آجی صاحب دیاں چار تیریاں بیٹیاں نے چار کوئی سال دینا پہ جی اللہ کھل دییاں تیہ دے بخت بلانے کرے ہین چار میں اس واسطے حضور دی مثال نہیں دیندہ پہا کہ میں نے جوگہ نہیں اپنی تو اڈی مثال دے کے سمجھانا کتن مسئلہ سمجھائے میری جڑتی نہیں کہ میں اتھے مثال دے باں میری ہیں تو اڈیاں تیہانے چار حاجی صاحب دیاں نے چار سمر عباس دیاں نے فرض کرو چار ہین چار تیر منا نالاندہ نہیں ایک کوئی ہے منا نالاندہ ہے ایک کوئی ہین چار اوہ اندہ نہیں ایک کے ہین چار باکی تین کریاں نے بس میں دیگزات نہیں کرنی سوچتے صحیح صرف اس واسطے کہ دو عثمانے گنی یالنے صرف اس واسطے عثمان دا نا اس واسطے نہیں لیندے حالانکہ ابباس علم دار دا سقا پرا تربلا دا شہیدے اس واسطے نہیں نالیندے کودا نا عثمان ہے کہ یہاں دا انکار اس واسطے کہ دو عثمانے گنی والنے جولے لال کہندے ہو عثمان مروندی نہیں کہندے تو زیبی چلے نال جولے لال اندہ رہندے ہو کیونکہ نا عثمان مروندی ہے بابدہ نا سید کبیرہ بن مروندی ہے باولاک ذکریہ ملتانی رامت اللہ دے مدرسید شایق الحدیث نے ہاں وزدہ کاری نے ہزارہ علماء دے استاد نے صحبادِ غلام نے پکے سچے حجے سنت میں چاہتا میرے تلان تو وزدہ انہوں چھوٹی گا سنانا پہ آتے میرے تلان تو وزدہ انہوں چھوٹیاں گا سنانا پہ آتے پر خدا واسطے گوھرتے کرو ہینڈ چار میں اپنی مثال دینا پہ آ میری جرد نہیں پہندی میں حضور دانالہ کے مثالیں تھے دیوان میری یہاں تو آڈیاں ہینڈ چار ایک بندہ نہیں کوئی ہے یہ باقیت ان کی دیاں ہیں اجے امید رکھیا اجے امید رکھیا میں حضور دی امت چھوٹھاں گا اجے امید رکھیا میری حضور شفاعت فرماؤنگے کوئی ایسا کام کار ہوئے اے میں تقریر کر رہے ہیں تو سی نعرے مار رہے ہیں تو سمجھے کبرچ نہیں جانا ایتھے نعرے مروہاں کبرچ لکتر کھانا ایک آدھی تقریر ہے وہ ایسی تقریر کر جائیے کسے نوہدیت مل جائے مدینے والا آکھیں آجا نا تیرا بیڑا پاک اللہ واسطے ہو اللہ واسطے اہلِ بید منن والے ہو لکھار پہ یہ دے کے چھوٹنا سنو جا بی بی دا حق بناو کینے بنا دے ہو نہیں تھی ارشیہ اپنی بیٹی دے نال آکھے دے ہلا ہے تینا پتہ لگے بی بی دا حق کہت نہیں بی بی اندھا کوئی نہیں خدا دا خوف کہو نیری ملک چھ قوم چھ لڑانا دس دن آگا نہیں اپنی عقیدے دے مطابق دن رات تو دس دن آنے بارہ منہ ذکر علی بیت کر تینا کوئی سننی نہیں ڈکے گا بارہ منہ مولا علی دا ذکر کر بارہ منہ پنچن پاک دا نہیں آپ دی آلے نبی اولادے نے ذکر کر اسیتے آلے نبی اولادے یہ دردے کتے ہاں دا بھی گناہما سروانیہ بیت بی آنا کار بیت بی آنا کار مولا علی نے اپنے پتر دانہ عبو بکر رکھی ہے مولا علی نے اپنے پتر دانہ عمر رکھی ہے مولا علی نے اپنے پتر دانہ عثمانے جاؤ مولیہ کل پچھو اے بہتر تان گھنو گیڑے بہتر تان کربلا شہید نے اے دے چھو عثمان اب آسلم دار دا سکھا پرہا کہ ابو بکر کی عمر علی نے پتر ہینکے نہیں جینا نورا اب آسلو راضی کر نہیں اب آسلم دار دو عثمان دا گناہ بن جا عثمان دا گناہ بن جاہاں عثمان دا گناہ بن جاہاں دنیا دے صدا نہیں رہنا ماشاءاللہ تیڑے پیسے پاچ گئے میرے بالا وانڈ لینے نے صحیح بات صاحب میں دینے چھوٹ بھول کے لوگوں کو ندرانے لینے پکواز کر کے بیدبیاں کر کے کے تبلیغ کر کے اللہ واسطے گوھر کرے نگلاتے توجہ کرو لوگ کھانا سمجھے ہیں مولا علی کھوڑے مارا بندہ سی مولا علی کو ماذا اللہ کمزور بندہ جی زہرہ پاک انہوں حق نہیں ملیا کہ مولا علی کیوں اتجاز نہیں کیتا کوئی سوئی جاؤ جنب تکیر نہیں سننی سوئی جو رام کر لو وہ جی زہرہ پاک انہوں حق نہیں کیتا مولا علی شیرِ خداِ عزت اللہ کیوں اتجاز نہیں کیتا کیوں نہیں مولا سنو سین یا کہنا سنو اقنی بتا کیوں نہیں مولا علی نے کہا تا میں نو مردیا قلمہ نصیبنا وجہ میں چھوٹ بولا علی نے وانڈ فباغ فدق دیوں میں کیتی ہے جو میں ابو بکر عمر عثمان نے کیتی ہے وہ امیر المومنین سمجھنے شادی علیدی آسونا وہ منویت دسوئے ابو بکر عمر عثمان امیر المومنین بنے اولاد واسطے کی چھٹ کے گہنے وہ ابو بکر صدیق دی عمر فرود کو جگیر وقعو اللہ دی قسمیں سب کچھ اللہ رسول تو قربان کر گہ لے سب کچھ وہ اینجی دا دور نہیں سی کہ جو مرضی کھالو پچھنا رکھو نہیں وہ تے عمر فروق نمہ کرتا پا کے کھلو انہا تے مجمج بندہ اٹھتا امیر المومنین اے اوئی کپڑا جیڈا فلا چنگ جو مالک نیمت آیا تھی اے ہاں اے اینے کپڑے دا تے کرتا نہیں سی بندہ عمر فروق وقت دے امیر المومنین کہ توں کرتا دو ہی سے لینے آپ نے فرمایا سفائی دا موقع دین دے عبداللہ بن امر اٹھے فرمایا سوال کرنے والے آہ میں نوی سا میڑی آسی کے نہیں میڑی آسی ابباجی دا کرتا پرانا سی پروند لگن دا بھی کابل شریا میں پیش کیتا ہے اپنا ایسا کہ امیر المومنین دا نمہ کرتا پڑے آئے امیر المومنین نے اپنی پشت کانڈ مبارک مجمعہ لکیتی تانکہ لگا ہے ہوئے ہیں دورسی ایک پلیٹ ایک پلیٹ انتے دیکھ گاں کھان دنے لوگ پچھنا لگ کوئی نہیں ایک کلویدی پلیٹ شویڈ صدیق ایک بردے سامنے آئی ہے فرمایا کہ تو لہیجے حضور بیت المال چوئے کہ چمچ بچان دے رہے ہیں فرمایا اچھا بسم اللہ شیف پڑھ کے جینا دل کی تقادہ زدہ بیت المال گئے فرمایا انا آج کٹ کر لیا کرو میرا گزارہ ہو جائے گا وہے دورے پر لے دردے دے جاہل نہ انہوں نے پتہ ہے کیوں وہ آخرت برباد کرتے ہو اپنی بھی کہ لوگ عدیبی پہ کہ سننے والے کوئی ہوش نہ سنے کرو آہ میں شادی علیدی پیان کرنا جتا بھول حکم آگے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صدیق شادی علی دی پہلی صلاح صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جی میری آقا فرمایا میں رب والحکم آگیا ہے کہ سیدہ السلام اللہ علیہ دا میں نکاح شادی علی نل کر دیا بلا کے لئے شادی علی دی بلا کے لئے انوالے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا علی گھا رہا ہو تانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے مولا علی آئے مولا علی آئے بلا کے صدیق اکبر لے آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اے علی جی میرے آقا فرمایا رب والحکم آگیا ہے میں تیرا نکاح سیدہ السلام اللہ فاطمہ دوزارہ نل کرنا سلام اللہ علیہ یہ جا تیاری کر علی اے نا سکھیے جیڑا رکوچ بھی انگوٹھی سن دیندہ ہے اے نانا سونا تے چاندی بھی مالے گنی مٹی ملی آئے اے کارم منگن آلا رہا نہیں اے بندن آلا رہا ہے اے رکوچ بھی انگوٹھیاں سنڈان آلا رہا ہے اے پخین راج کے گھوان آلا رہا ہے تین چیزہ کول نے گھوڑا تلوار تے زیرا مولا علی فرما میں نے خیال آیا میں جیڑا زیرا وے دینا وے چند گیا تے اگے اسمانے گنی مل پہ علی کتھے چلے ہیں اے زیرا وے چند چلے ہیں میں نے شادی تا حکم ہو گیا ہے نبی پاک نے حکم ہو گیا خدا والا میری شادی تا ہرہ پاک سلام اللہ نے ہو نہیں ہے فرمایا فرزیرا میں نے دے دے چار سو دھرم دیتے تے زیرا ری لئی تُو نہ لگے تے فرمایا اے اسمان اے علی اپنے دیلو پچھ میں نے تیرنل کنہ کو پیارے علی علی ہے فرمایا تُو اپنے دیلو پچھ لے دمانے جپے مارے تے زیرا واپس کیتی فرمایا پیسے بھی لے جا تے زیرا بھی لے جا اے میرے اللو شادی رہ توفہی کہ لے کے پیسے آئے شادی علی دی پہلا پیغام دنوالے صدیقی اکبر شادی علی دی سارا خرچہ دنوالے حضرت عثمان گھنی سہرادہ جہیر گیڑر شادی زہرادی تی علی دی چہیر دے پیسے آئے گھنی دے براد دے خرچے دے پیسے آئے گھنی دے مسلمانوں شادی علی دی پہلا دو دل کارجہ کے تیار کرنوالی ملمون نیشہ صدیقہ شادی علی دی شادی علی دی پہ دولہ بڑیاں پہلا چھوڑا پوہان والا صدیقی اکبر شادی علی دی براد لے کے انوالا ابو بنگر براتی عمر براتی عثمان براتی دیگت ساپا براتی شادی علی دی شادی علی دی خرچہ عثمان دا برمکہ نبی پاپ نے پڑایا پھر دلہندے نار اور تا جوڑی دیا میں نا ایک دلہندے نار کہی ہے شادی صدیقہ ایک ایسما بھل دیم ہے ایک صدیق دی پہتی ہے ایک صدیق دی بھل دی ایک صدیق دی سارے تکمیر اللہ حبانہ سارے رسالہ سارے تاکیر سارے حیدری جمع جمع کلی کلی سٹوریاں کولو من کرتے کہہنیاں بنا کے واضح نہ کریا کرو مرنے کبرے پہنے ہیں اگلے دن میں نے کلیپیاں سنائے بندہ شادیاں سنو او کہا کہ عمر فروق نے کاغذ کلم نہ دیتا اگلے پہ جی حضرت عمر فروق نے کاغذ کلم نہ دیتا مہچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے ساں ہیں اپنے کار توجہ ہے جی کوئی نہ کتے ساں ہیں بولو بولو آپ تے طبیعت مبارک علی لے وسال دیکھ دن نے حضور تھی اپنے کارنے نا اپنے کارنے نا حضرت عمر فروق تے غلام نے پتا کرنا گیا نے کاغذ کلم منگی عمر فروق کھنوں کیا عمر فروق دا گھر سی اللہ یہ سرکار دا کارے اچھا فرض کرو فرض کرو عمر فروق نے کاغذ کلم نہیں دیتا مولا علی کو سنو دے چھڑ دے دیتا تے انہوں ہی کوئی نہ مولا حسن دے چھڑ دے مولا حسین دے چھڑ دے حضرت عمر فروق تے پتا کر کے گھار آگئے باقی تے کول سنو دو آن دے لیا ہن کاغذ کلم اگر اللہ کرنا لیا کرو جیڑے نبی نے اپنی زندگی چی فیصلے کر چھڑ دے نے ہوتے کاغذ کلم دی لوڑ کے ڈیسی سلام اللہ تُسی پوچھو گے کی میں قرآن دیا سن لو یہ میرا کلام ہے یہ نمبر میل آئے مینن نبیینہ وصدیقینہ وشوہدائے وصوالے ہی یہ میرا کلام ہے اللہ دکھا یہ درجے میں مندے نے اللہ نے مندے یہ ترتیب میری ہے منن نبیینہ وصدیقینہ تین وجہ بھی نہیں پتا خلیبہ تُو بلا فصل کون ہے تین وجہ بھی نہیں پتا لگا تاریخ لوگ پڑھ دینے تاریخ بڑی توجہ چانہ کی پڑھ دینے تاریخ کی پڑھ دینے تاریخ مسیطے بیٹھے ہو غرط گلدی میں یہ میں ہتنا کرے آجے تاریخ اجت ہے نہیں تاریخ دلیل ہے نہیں کوئی دلیل ہے جالدی انتہا نہیں ہے پھر ہے تاریخ دی اہمیت کی ہے تاریخ مسننف کے ذہن کی اینہ دار ہوتی ہے جو مسننف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے مسننف مгорرخ وہے امنان خان دا ہمئتی اوہے دی امہت کرے گا نوازشیو دی مخالبت کرے گا تاریخ لکھنوالا ہوے نوازشیو دا ہمئتی نوازشیو دی امہت کرے گا امنان خان دی مخالبت کرے گا مننانالا ہوے زیاو لاکدہ تریف کرے گا نہ ہوئے گا تے تنقید کرے گا تریخ تے تنقید بھی کر دیئے تریف بھی کر دیئے کیونکہ جو جا لکھنالا جو مصنف دا ذین وہ تریخ مصنف کے ذین کی انہ دار ہے تریخ مذہب نہیں دا تریخ 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 اپنا اپنا ذین لوگا دسیہ ہے تریخ پڑھ کے بیتبیاں گستاخیاں نہ کرو مرنا جے قبرے پینا جے نہ میرے ملک پاکستان دا امن خراب کرو میرے بزرگو دوستو دیدو ایک بات یاد رکھیا جے جو دو عقیدیں دیگان لوگے وہ دو تریخ نہیں پڑی دی یا قرآن پڑی دا یا حضور کا فرمان پڑی دا یا قرآن پڑو اور ایک بات یاد رکھنا بولے ہو سنیو ایک پاسے ایک کروڑ بندہ ہوئے مولوی ایک کروڑ ہونا کل کتابہ ہوئے مسیح تے بیٹھے ہو چھوٹنی بولنا اُنہ کروڑا کتابہ نے کچھ اور لکھیا ہوئے اللہ دے قرآن دی ایک کو ہے حضور دی ایک قدیس ہوئے سچی کے لیے ساری دنیا دیا تریخہ لکھا کروڑا تلائل تریخہ دے غلط ہو سکتے میں نہ اللہ کا قرآن گلت ہو سکتے نہ حضور کا فرمان گلت ہو سکتے تریخ پڑ پڑ اپنا بھی بیڑا گھر کرنا دے قوم دا بھی کرنا یہاں کہنا آواز آئی ہے خوری کی دی آئی ہے مجھے کروڑا میرے بذر کو دوست ہو یہ تے قرآن دیا ہے تاہیے نا مِنَ النَّبِيِّنَا وَالْصِدِّقِينَا نہیں پتا لگا پہلا نمبر کدھ ہے چلنا لے حدیث سن لے میرے تے کروڑ بڑی علانہ جی حدیث نہ ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت مبارک علی لے مسیح تی اضان ہو گئی جاؤ پچھو پچھو سارے آن کھولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر گھر چرز کیتی گئی کمنی والیہ جماعت کون کرائے فرمایا میرے عبو بکر صدیق انہوں کا وہ جماعت کرائے مِن النبیینا مَسْجِدِينَ نہیں پتا لگتا میں کیا لگتا مسلح کنو ملیا سیدہ ناس پہل اچھی بولو سیدہ ناس پہل ایک وجدانی جی بات کرنا پہلے کریں سبان اللہ کھو جے گھو اور نہ سننی جاتے ہیں سبان اللہ وجدانی جی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسلح دے کون آئے سیدہ ناس پہلے اللہ اکبر پیچھے کون نے ایمان دے مادل ایمان دے مادل ایمان دے نمونے رب دیمان کردے ایمان دے مادل ایمان دے مادل مگروں نے اگے ایمان میں کنے بنایا نے ایمان کنے بنایا ہے حکم کنے فرمایا ہے آئی پہلہ ایمان آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وجہ نہیں پتا لگا ہے جی حکمت کی ہے ان میں وجدانی باجری کر لگا اللہ اکبر انہاں کیا پیچھے ایمان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایک نماز مولا علی دی قضاء ہو جائے دبا یا سورج واپس آ جاندہ ہے اینے سال ابو بکر عمر عثمان مگر علی پڑھ دے رہے ہیں سوچتے سے ہی کی پیاننا ہے پنجی سال تچھے مہینے پنجی سال تچھے مہینے نہیں ہے کچھ مہینے وہ نمازہ کتے گئی ہیں اللہ اور میں وجدانی جائے جملہ کہنے لگا اللہ اکبر پچھے ایمان دے اللہ اکبر یہ تھگ گئے میں تقریر کی تھی تھگ گئے نہیں ہے تھگ گئے پچھے ایمان دے اللہ اکبر جماعت کھل ہوتی ہے سرکار نے حجرے دا پردہ چکیا ایس پاسے پردہ چکیا کہ زہور دا چیرہ ہندہ سی پردہ چک دے سندھے مسجد روشن ہو جاندی سی چمکارہ پہ آنا تصدیق اکبر توجہ عیدروں ہٹ گئی تھے سنیاں پہ آئیں فرما جو دکتا ایمان بن گیا آپ پردہ چک کے کی میں بندانی بات کر لگا میں چپ کر ایس وقت آج پہلی ایری ایمان بنائی ہے دیکھاں تھی یار کتنا کتنا بتا تھے آج پہلی ایمان بنائی ہے اللہ 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 ایمان سمجھ آ رہی ہے آج پہلی ایمان بات کر لگا اور لطف آری گالے کو سنننے لگا سمجھ دے نہیں کیوں دا پیار بیٹا نا بھائیو نا عزیزو نا بزرگو نا یہ تماشا نہیں یہ تقریر ہے یہ سوچ سمجھ کے دیکھو نا میں ایک مسئلہ بیان کرا تو اڈج ایک بندہ من لوے گال میں مسئلہ کرا اللہ منو کدھی تفیق نہ دے گے چوٹا مسئلہ کرا کولو بنا کے تو اڈج ایک بندہ من لوے منڈنہ ہونے میں تلتر میں کھانے نے پتہ نہیں ہے کڑے کو دلیر نہیں جڑے ربکلوں میں نہیں ڈر دے خدا دا خوف کھاؤ یہ کوئی دلیل دینی ہے تا قرآن دی عید پڑھ یہ کوئی دلیل دینی ہے دور دی صحیح عدیس پڑھ یہ دلیل دینی ہے کسے صحبی دا عمل ثابت کر مولانی دا فرمان زہرہ پاک اسلام اللہ علیہ دا حسنو حسین دا ہی فرما دے کہ نہ سڑاک کھو لے ہیں یہاں کہتے لکھے ہیں کہ میں انہا جی میں انہا ونڈیا اومے صدیقی اکبر اومے عمر فروق اومے عثمان گنی خدا دی قسم مولا علی نے فدکتی تقسیم اومے کیتی مولا حسن نے اومے کیتی جو ابو بکر عمر عثمان نے کیتی لیاو کچھوئے نہ بولو علی نے اپنا نال آیا ہے نہیں آئے کہ جمع کرنوالے نہیں منگڑالے نہیں بندرنا جلے لے لہا ہے انما یرید اللہ لیو دیبا انکم مردسا اہل البیت ما یو طاہرہ کم تطہیرہ اللہ اللہ اگ لاؤنا کتابانو اگ جنا زارہ پاک دی تو ہینے جدے سیدزادیاں دی تو ہینے زارہ دیاں تینیاں دی تو ہینے زارہ پاک دیاں پوتیاں دی تو ہینے انہ پاک بی بیاں کر برالیاں دی تو ہینے اکلاونا نو لا جونا کتابا نو مینی مندہ میں او مندہ گا جید اچھونا دی شان ہو رہی عزت ہو رہی صدقے جاو ہم مندہ نالیاں تو خدا دی قسم میرے کنی آواز پہی پریشان ہو گیا میں یا اللہ آج اگے بیچھے نے انہوں نہیں پتا لگ دا ہے کی پہ آندا ہے اے میں اپنے کننن سنے آئے اور تسری تصدیق کرو گے لفظ ہے نا میرے امام نے فرمایا بیٹی تیرا بابا غریب ہے کامی تیری ٹاش دیجئے خوش آب آلے ہو تو انہوں اللہ دیزت دی قسم یہ سچی گال نہ کرو اچھی دے حسین غریب ہے کہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے یہ کی حسین تیرا بابا غریب ہے حسین غریب ہے شاہستو حسین بادشاہستو حسین دینستو حسین دین پناستو حسین سرداد نمات دست دردست یزید مقاہ کے بیرائی حسین غلامانو بادشاہ آنے آپ آئے حسین غلامانو بادشاہ آنے آپ آئے جیدے غلام بادشاہ میرے حسین اب بڑا بھی مقام حسین انہوں پتہ مقام حسین دا انہوں پتہ مقام حسین دا انہوں پتہ لگے کہ دروازہ نمات کی ملائی دے چھوانٹ صاحب دے کسے غریب دے مارے نمو لانا کہ نم مرے نہ دے تیرے گھر لکے مرے گا کانے آنے مرے دروازہ نمتقہ دین والا یہ دروازہ شیر خدا دے ہی یہ دلہ تے یہ دلہ دا دروازہ ہی کی سمجھے مولا علی نمو شاہِ مردان شیرِ جزدہ قوتِ پرپر بکار لا فتا اللہ عنی لا صحیح اللہ عنی عمی برمادہ نے پورا عرب میرے سامنے آجائے نہ ٹکڑے کر رہے ہیں اے علی دا دروازہ ہے میری علی دا بندہ کو یونکہ اونے دلیر کھونے اللہ دی قسمیں سب جھوٹے کسے جی چھوٹ سمی نہیں کہ میلی آپ کر کے دیکھ کے یہ تھے ملکل موت اجازتہ مہدہ اللہ 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 سہرا کسی دیاں نگال کرنا ہے اللہ اکبر یہ دے موڈینل کرامن کہتے بین کوئی نہیں اللہ اللہ اکبر تو سن سننی شان سہرا جنر پتری مکی بیانا اللہ اللہ جتے ملکل موت کرنے مہربی یہاں جتے سید الملیک جبریل السلام اجازت منگ دائے ہر انسان دی روح فرشتہ قبض کر دا ہے سہرا ویجدی روح اللہ نے آپ قبض کی دیئے کنٹے کھلوتی رہی کنو آنے پہ آوے جس کا آنچن نہ دیکھا میں ہو میں یہ دے سیردہ وال چند سورج نہیں وکیا چون خجورہ واسطے کھلا رہی کہ تو پڑی یا کتاب چون خجورہ واسطے کرو کر ڈیا یڑی ونڈن آلی چیا پیغام پیجیا کی کرو گے عرض کیتی بیوی پار جی میں تو اڈیب باج کیتا ہے خموش ہو گئی یا راضی ہو گئی یا اوہی اندار رہا سرکار کیتا گلامہ کیتا مولا علی کیتا مولا حسن کیتا سبان اللہ اے مصطفی دا چین دے قرار فاطمہ یہ حبادت کرنیجا ترحال کے پڑھ لو میرے آنکھیں نہ پڑے آرہے کیڑا زہرہ دے دردہ منگتا ہے نا وہ پڑے اے مصطفی دا چین دے قرار قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگ آرہ کینہ منگ نوڑنے پیار بلتے رسول پار سا تاہرہ تیبہ سنو شرم حیاد ملک دی سلار فاطمہ شرم حیاد ملک دی سلار فاطمہ کنوں کھٹی ہے یک جورہ واسطے زہرہ جدو آبد کھڑے گھندے نے حضور انتظیم کہ دی ماں یا پیار فاطمہ ملک شرد دل آواد آئے کی نظران جھکا لگو والد کی لے کے آئیے دستار فاطمہ خیر نیسائے آلم فرمان مصطفی نسل رسول پاک دی بہار فاطمہ پہلے سوچیا کرو سمجھیا کرو میں کدھا ذکر کرنا ہے تکیوے کرنا چاہیے کم زکا میں نہیں تھے کوشش کرنی چاہیے کہ سیدہ تو نساء سیدہ تو نساء آلمین نبی دے جگر دے ٹکرے دا ذکر ہے کوئی ایسی گل نہ کران کہ میں نے چاجنہ آئے پتا بھی نہیں لگے تے میرا بیڑا گھرک ہو جائے کوئی ایسی گل کرو ہے مدینہ والا خوش ہو جائے تے قبر شندر جدینا دو پاچھائیے موت رمضات ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے دن آدم و سافران یہ نام کنال مضوع نے کوشش کی تھی ہے لا علمیج یہ کوئی غلطی ہوگی اللہ میں نے معاف فرمائے اید تبلیغ اید عبادت تقریر کرنی کوشش کرنا اسی طرح قلبی پرسومی دست تک اسی طرح ٹائم نہ لاؤ اور میرے نہ لو ہر لے آزل سبتو اللہ کہ اچھے خطیب علمات دنوا سنونگے